ہیلو فرینڈز آپ کا فیصلے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل اسم آئیے پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک انفرا سپیس کے سٹاکی دیٹ ایس پاور میک پروجیکٹس لیمٹڈ یہ کمپنی ڈیفرنٹ ٹائپ کے انفرا پروجیکٹس میں ڈیل کرتی ہے اور آج اس سٹاک پہ پوزٹر ممنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سٹاک 2320 کے لیول کے رونڈ آپ کو ٹریڈ کرتا دیکھ جائے گا تو آئیے اس کے لیٹس فننیشل اینڈ ٹیکنیکل پیرامیٹر سٹڈی کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے امپورٹنٹ لیول کیا ہے اور آنے والے ٹائم میں اس سٹاک میں کیا ٹارگٹ رہ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر پھوزٹ ایم آئے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹی کوئشن مل جائے گا سٹاک میں چارٹ میں دکھ رہی ہے کلیرلی یہ سٹاک اب ریکووری کے موڈ میں دکھ رہا ہے واند منت کا داٹا دیکھ لو 33% کی ریلی ہی اس کے چارٹ میں دکھ رہی ہے یہ سٹاک اب کانٹینوسلی ریلی ہی کرتا جا رہا ہے اپنے انویسٹرز کو مالا مال کرتا جا رہا ہے سکس منت کا داٹا دیکھ لو اس نے اپنے انویسٹرز کا پیسہ ڈبل سے بھی زیادہ کر ریا ہے 140% کے ملٹی بیگر ریٹرنز بنا دیئے ہیں جبکہ واند یئر کا داٹا دیکھ لو واند یئر کا داٹا جو ہے that is also 133% تو تھوڑا لانگ ٹرم کا پیٹرن چیک کر لیتے ہیں 5 years میں اور بھی بڑیہ ریٹرنز ہیں 206% کے ملٹی بیگر ریٹرنز ہیں تو اب بات کریں گے میکسیمم پیٹرن کی میکسیمم میں 272% کے ریٹرنز ہی دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس میں لینے ریٹرنز بنے ہیں یہاں پہ بھی کبھی کنسولیڈیشن چلتی ہے کبھی ریلی ہوتی ہے کبھی گرابٹ ہوتی ہے لیکن جو اچھے کوالٹی کے سٹاکس ہوتے ہیں لانگ ٹرم میں بڑیہ ریٹرنز ہی بنا کے دیتے ہیں یہ آپ کو جرور مائنڈ میں رکھ کے چلنا چاہیے تو آئیے اب بات کرتے ہیں اس کے فونڈامینٹلز کی دوستو اس کا جو مارکٹ کیپ ہے وہ 3.41.000 کروڑ کا ہے ایک سمول کیپ کمپنی ہے اور جنہیں پی ای ریشو دیکھیں تو ٹوانٹی کا چل رہا ہے تو پی ای ریشو بھی اتنی زیادہ ہائی نہیں ہے ڈیسنٹ ہی لگ رہی ہے لیکن دوستو کوئی بھی سٹاک کو تب ہی ریلی کرے گا جب اس کے فنینشل سپورٹ کریں گے تو آئیے اس کے جو فنینشلز ہیں وہ ڈٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو پہلے ہم اس کا جو ہے کوارٹرلی ڈاٹا دیکھیں گے ایک سپینس پورٹی پرسنڈ کے حساب سے بڑھ گیا ہے نیٹ انکم سکسٹی ون پرسنڈ کے حساب سے بڑھ گئی ہے نیٹ پروپٹ مارجن میں بھی تھٹین پرسنڈ کی گروت دیکھنے کو ملی ہے مطلب ستمبر کوارٹر کے نمبر اوبرال پوزٹیو آ چکے ہیں جنہیں اینوال ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی گروت بہت ہی انٹیکٹ ہے بہت ہی پوزٹیو ہے ریبنو دیکھ لو ریبنو میں اچھی گروت دیکھنے کو ملی ہے فورٹی تری پرسنڈ کی جبکہ ایکسپینس جرور بڑا ہے لیکن مارجنز میں بہت ہی شاندار گروت ہے تھری ہنڈڈ الیون پرسنڈ کی گروت ہے اور انکم میں آپ کو فور ہنڈڈ پرسنڈ کی گروت دیکھنے کو ملی ہے ارننگ پر شیئر میں بھی فور ہنڈڈ فور پرسنڈ کی گروت دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے جو لیٹس فننیشل جیئر وائز نمبر ہیں اور اس کے کوارٹرلی نمبر جو ہیں وہ بھی بہت ہی سٹرانگ ہے تو یہ ہی انڈیکیشن ہوتی ہے ایک فنڈامیٹلی سٹرانگ سٹرانگ کی تو اس جہاں پر لانگ ٹرم کا پیٹرن دیکھ لو یہاں پر بھی گروت ہسٹری بہت ہی انٹیکٹ ہے شارٹر میں جرور اس میں آپ سینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں اس کے جو نمبرز ہیں ریونو کے بھی انکم کے بھی وہ گروہ ہی کر رہے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں بیلنس شیٹ کی اینور ڈاؤن دیکھ لیتے ہیں کیش اینڈ شارٹرم پجیشن دیکھ لو فنڈشل جیئر ٹوانٹی ٹو میں 371 پرسٹ کے حساب سے انکریزنگ ٹرنڈ دیکھنے کو ملا ہے ایسیٹس 14 پرسٹ کے حساب سے بڑھ گئے ہیں لائیبیلٹیز بھی بڑھ گئی ہیں تو یہاں پر بھی اچھی انڈیکیشن ہے اب بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت ہی شاندہ ٹرنڈز ہے کیش بھی بڑھ رہا ہے ایسیٹس بھی بڑھ رہی ہیں لائیبیلٹیز بھی بڑھ رہی ہیں تو اس کی جو بیلنس شیٹ ہے نا بہت ہی سٹرونگ ہے بہت ہی پوزٹیف نکل کر آ رہی ہے اس لیے آپ اس سٹاک پر ٹرسٹ کر سکتے ہو دوستو جو اچھے سٹاکز ہوتے ہیں ان کے جو نمبرز ہوتے ہیں وہ جیلی بیسز پہ بھی امپروو ہوتے ہیں اور کوارٹرلی بیسز پہ بھی امپروو ہوتے ہیں ہاں کئی بار بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی پرولم کے قارن کسی کامپنی کے نمبرز نیگٹیو آ جائیں لیکن اس سے آپ کو اس کامپنی پہ ٹرسٹ شوڑنا نہیں چاہیے جنہی کامپنی اچھی ہے بزنس اچھا ہے آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو اور لانگ ٹرم کے لیے دویش کر سکتے ہو کوئی بھی ڈپ ملے گا آپ اس سٹاک میں جو ہے بھو بائی کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھو اس کا ٹیکنیکلی بہت ہی سٹرانگ مومنٹم دیکھنے کو ملا ہے اس سٹاک میں اس سٹاک نے اپنا 52 ویک ہائی بھی ٹچ کر لیا ہے اور آر اوئی پرسنٹیج نے بھی 5 جیرز ایبریج کو بیٹ کر دیا ہے 5 جیرز ایبریج دیکھو 9.65 پرسنٹ کی ہے آر اوئی پرسنٹیج جبکہ لیٹس جیر میں 13.32 پرسنٹ کی آر اوئی پرسنٹیج نکل کر آ رہی ہے ریبنو کی گروتھ نے بھی 3 جیرز ریبنو سی ای جیرز کو بیٹ کر دیا ہے اینوال جو ریبنو کی گروتھ نکل کر آ رہی ہے 43 پرسنٹ ہے جبکہ 3 جیرز سی ای جیرز جو ہے وہ 6 پرسنٹ کی ہے اور اس کامپنی کے سٹاک نے نفٹی سمال کیپ 100 کی پرفورمس کو بھی بیٹ کر دیا ہے 3 جیرز میں 280 پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں جبکہ نفٹی سمال کیپ میں 75 پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں تو کلیرلی اس کامپنی نے ایک اچھی انڈیکیشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے اور کامپنی اچھا پرفورم کرتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور کامپنی انفرا سپیس کی کامپنی ہے ایک نومک روائیبل بھی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے جبکہ اس کامپنی کے بزنس میں بھی رکوری دیکھنے کو مل چکی ہے اس لیے دھیرے دھیرے کر کے آپ اس سٹاک میں دویش کرتے رہیں شیئر ہولنگ دیکھو پر موٹر کی ہولنگ کوئی چیز نہیں ہوئی ہے لیکن ڈی آئی ایز کی ہولنگ اس کامپنی میں بڑھ گئی ہے جنہیں کہ میوچل فانڈز نے اپنی ہولنگ اس کامپنی میں انکریز کر رہی ہے یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے اس لیے آپ اس کامپنی میں ٹرسٹ کر سکتے ہو اور جو ڈیفرنٹ میوچل فانڈز ہیں جیسے کہ اچھ ڈی اپسی سمال کیپ فانڈ ہے اچ ایس بی سی بزنس سائیکل ڈریکٹ فانڈ ہے اچ ایس بی سی انفرس فانڈ ہے تو سارے جو کامپنی کے فانڈ ہیں وہ اس کامپنی میں اب نبیش کر رہے ہیں اور اس کامپنی کا جو مین ریونو ہے that is generated from the project development and different type of the infrastructure projects اس لیے آپ اس سٹاک میں دیرے دیرے کر کے لانگ ٹرم کے لیے کمیلیشن کرو گے تو آپ کو ملٹی بیگر ریٹرنز ملتے رہیں گے لیکن شارٹرم میں آپ کو بولٹیلٹی بھی دیکھنے کو ملتی رہے گی کیونکہ پہلے ہی یہ سٹاک بہت ہی بھاگ چکا ہے تو شارٹرم میں کچھ نہ کچھ آپ کو تھوڑا جو ہے وہ negative trend بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے